ہم آباب پہلی بات تو ہمارے ساتھی فران علی راج اللہ پاک ان کو میں تو یوں کہوں گا چھنا ہے ابھی بیماری سے اٹھے نہیں ہیں انتہائی کمزوری کے باوجود اللہ نے ان کو توفیق دی حمد بھی کی اور مجلس سے پہلے بات ہوئی تھی میں نے کہا فران بھائی آپ صوفے پہ بیٹھ جانا اور بالکل نات سے اور اس سے مستثنہ ہو کہ آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہوئی ہوئی ہے مگر عام طور پہ یہ صرف نات پڑھتے ہیں آج تلاوت بھی کی ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ پاک کا یہ فضل ہے جس کے اللہ چن لے اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے اور صحت اکاملہ آجلہ نصیب فرمائے ایک آج دو چیزیں پہلے عرض کر دوں انشاءاللہ یہ شروع کرنے سے پہلے ایک تو آج کل ایک ہماری بہت بڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہمیں پڑھنے کی عادت کتابیں پڑھنے کی عادت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے یاد رکھیں کسی بھی کتاب کے اندر جو مصنف ہوتا ہے اس نے اپنے سالہ سال کے تجربے ریسرچ یا زندگی کا نچوڑ اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے کسی بھی مصنف نے چاہے وہ کوئی فیزکس کی کتاب ہو یا میتھمیٹکس کی ہو چاہے وہ فیلوسفی ہو چاہے وہ کوئی دینی ٹوپک ہے کچھ بھی ہے تو آپ کو وہ یعنی تین سو چار سو صفوں میں وہ اس کی زندگی کا نچوڑ یا اس معاملے میں سالہ سال کی محنت مل جاتی ہے آیاء علوم الدین امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بارہ سال کی مصافت کے بعد لکھی تھی بارہ سال اور اس کا جو نچوڑ تھا اس مصافت کا وہ انہوں نے یہ آیاء علوم الدین ان کی تصنیف ہے ٹھیک ہے تھوڑی زخیم ضرور ہے مگر ہمیں وہ مہینوں میں اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ایردموس مہینوں لگ جائیں گے بٹ مہینوں میں ان کی سالوں کی مصافت مل سکتی ہے اسی طرح اپنے اندر یہ عادت پیدا کیجئے اب ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میں شاید عمر کا تقاضہ ہے کہ میں تو پریفور کرتا ہوں کہ کتاب لی جائے فیزیکل کتاب اس کے اپنے اثرات ہیں بہرحال لوگ یہ آئی پیٹ پہ یا نوٹ پیٹ پہ یا کونسی بک ہوتی ہے کنڈل 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 پہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے چلیں وہ بھی بہتر ہے اور پھر اس سے ایک نچلا درجہ جو بہت نچلا ہے بہت پیچھے وہ آڈیو بک سے آج اس کا رواج آتا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے ایک حد تک آسانی تو ضرور ہے مگر آپ اس بات کا یعنی چاہے وہ کوئی بھی انوان ہو میں صرف دینی انوان نہیں کہہ رہا اگر آپ اس میں جیوگرافیا پڑھنا چاہ رہے ہیں یا مینجمنٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں جو آپ سنتے ہیں اس کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے اثر ضرور ہوتا ہے مر جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے کسی جگہ آپ ایک جملے کو دو دو تین تین بار بھی پڑھ لیا کرتے ہیں اچھا جب آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں بعض وقت کوئی ادھر ادھر آپ کی توجہ گئی تو وہ چار چھے جملے یا پانچ منٹ کی چیزیں آپ سے رہے بھی جاتی ہیں تو بہرحال بھی بہت نیچلہ درجہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کیجئے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کچھ ہے آپ کا کوئی منجمنٹ ہے آپ کا کوئی ڈاکٹر ہیں آپ دیکھیں ڈاکٹر ساری عمل ہی پڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آڈیو بک سن کے نہیں وہ باقاعدہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا اسی طرح دوسرے لوگ ہیں اسی نحج میں ہمارے یہاں سے میں ارز کروں گا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے بہرے زبردست رسالے ہیں شریعت اور طریقت میں تلازم ام الامراز بہت سارے موضوعات پر بڑے پرمغز چھوٹے بھی ہیں زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں اور فضائل عامال تو ان کی آئی ہے مگر یہ اعتمام کہیجے کہ اب افسوس سے اس میں جو اوریجنل فضائل عامال ہے اس میں فضائل دروش شریف شامل تھے اب جو آپ کو بازار میں ملتی ہے وہ اس میں دروش شریف سامل نہیں ہے فضائل دروش شریف تو اعتمام کیجئے کہ فضائل دروش شریف الگ ملتی ہے اس کو الگ لے کے اس کو ضرور مطالعے میں رکھیں اسی طرح حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے بڑے خلیفہ تھے ان کی کتب ہے ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں آپ کو یہاں بینوری ٹاؤن سے مل جائیں گے مہدو الخلیل سے مل جائیں گے زیادہ وقت بھی نہیں لگتا مگر ایک تو مصنف کی تحریر میں جو مصنف جس نیت سے لکھتا ہے چاہے لفظ کچھ بھی ہوں اس کے اثر پڑھنے والے پہ پڑھتا ہے ہمارے حضرت میں پہلے بھی ارز کرتا ہوں ہمارے حضرت مولان شمسر احمان اباسی دامت برکات مالی فرماتے ہیں کہ اگر ایک دیندار آدمی کوئی دنیاوی موضوع پہ بھی لکھے گا آپ اس کے کتاب پڑھو گے آپ کو دینی فائدہ ہوگا اور ایک دنیا دار آدمی بے دین آدمی دینی دین کے موضوع پہ بھی لکھے گا آپ پڑھو گے تو بظاہر وہ دینی کتاب ہے مگر آپ کو نقصان پہنچے گا اسی وقت سے آپ دیکھیں حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ختم نبوت کے امیر گزرے ہیں کندیہ شریف میں تو کندیہ شریف میں فارسی میں یہ مکتوبات جو ہم پڑھتے ہیں فارسی میں وہاں پڑھے جاتے ہیں اب کسی نے حضرت سے پوچھا حضرت یہ تو آپ کو بتا ہے اردو میں سمجھنا مشکل ہے تو فارسی میں تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی جو انوارات برکات ہیں آپ کو بشک سمجھ نہ بھی آئیں کوئی بات نہیں مگر اس کی جو اوریجنل زبان ہے وہ فارسی ہے اور اس کو اس میں پڑھے جائیں تو اس کا جو اس کا جو اثر ہے دیکھیں میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ کبھی کبھی وہاں جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں فیزیو تھریٹ پی ڈپارٹمنٹ پہ جائیں تو کبھی کبھی وہ انفرادیٹ ریز سے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا اثر پورا ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سامنے لالبتی جل رہی ہے اور آپ سامنے بیٹھے آپ کہتے ہیں یا کیا ہو رہا ہے مگر اثر پورا ہوتا ہے تو اسی طرح کتابوں کا اپنا اثر ہے تو کوشش کیجئے کہ یہ جیسے یہ عمدت السلوک ہے بہت بہترین کتاب ہے اس کا پہلا حصہ تو متعلق میں رکھیں عادت بنا لیں چاہیں رات کو سونے سے پہلے دو تین صفات پڑھ لیں اس میں دو فائدہ ہوں گے ایک وہ کتاب پڑھیں گے اور ایک موبائل سے جان چھوٹے گی آج کل یہ بھی میں آپ سے اردت کر دوں بہت لوگ یہ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نیند آرام والی نیند نہیں ہے ریسٹ فل سلیپ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے دو بجے تک اگر آپ مسلسل موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو اس کے اندر سے جو ریڈیئیشنز نکلتی ہیں اور آپ کا جو یعنی ذہن وہ اتنا مشغول رہتا ہے کہ جب آپ ظاہر بدنی طور پر سو جاتے ہیں ذہن آپ کا اسی وقت وہاں ہی چل رہا ہوتا ہے تو ہوتا کیا جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو تھکے وے اٹھتے ہیں اور آپ یہ تجربہ کر لیں یہ پرانا تجربہ ہے کہ آپ کتاب رات کو پڑھ لیں میں تو ایسے کہتا ہوں سونے سے ایک دو گھنٹے پہلے سے موبائل بند کر دیں اور کتاب پڑھ کے سویں اس کے اپنے اثرات ہیں تو یہ اس کی ہمیں habit انکلکیٹ کرنی چاہیے اسی طرح خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ عقائد ہمارا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہے جب ہمیں عقیدہ ہمارا نہیں پتا تو ضرور کوئی صحیح اوثنٹک کتاب عقیدے پہ لیجئے اور کسی عالم کی زیر نگرانی اس کا مطالعہ کیجئے یہ بھی بڑا ضروری ہے صاحب فن کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے تو اس کو دنیاوی حصول بھی ہے کہ کوئی صاحب فن سے اس کو پوچھا جائے کوئی ٹیچر ہوا ہمارا تو کوئی بھی دینی کتاب ایسی اور خاص طور پر یا عقائد والی کسی بھی عالم صحیح عالم کے ماتحد کہ جہاں آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے آپ اس سے پوچھ لیں دریافت کر لیں تو ایک تو یہ ارز کرنا تھا دوسرا ایک چھوٹا سا ہماری آپ کا پتہ ایک application ہے جہاں الحمدللہ دنیا بھر میں دروشری پڑھتے ہیں اور ایک گھٹا ہوتا ہے الحمدللہ تو وہ اس کا ایک upgraded version بنایا ہے ذکر together انشاءاللہ ابھی پلال بھائی ایک دو دن میں میسیج بھی کر دیں گے ان کا ایک اپ ڈیٹ آنی وہ آ جائے تو وہ میسیج بھی کر دیں گے تو سب سے خاص ہے کیونکہ دروش together جو ایپ ہے یہ تیس تاریخ کو ختم ہو جائے گی نا ڈاکٹر صاحب تیس تاریخ کو ختم ہو جائے گی وہ پرانا پلیٹ فارم پہ بنی ہوئی ہے ہمارے ڈاکٹر آسم صاحب اور شہزاد بھائی نے ان کے لئے لوگوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے یہ بنائی ہے بہت پیاری تو بارال وہ اس کی جگہ آپ ذکر together ہے اس میں جس طرح ہم دروش شریف پڑھتے تھے اسی طرح کیجئے گا کہ پہلی تاریخ سے وہ ذکر together کی ایپ یہ ایپ سٹور پہ بھی ہوگی اور اس میں ایپل میں بھی ہوگی تو اس کو اپلوڈ کر لیں تو انشاءاللہ اور پھر یہ دروڈ together پہلی اکتوبر سے بند ہو جائے گی یہ بھی آپ کو ایک بس اطلاع دے دوں انشاءاللہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حمدت السلوک کا اس کے پچھلی بار کچھ شرائط شرائط مرشد تھی کہ مرشد کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا یہ میں ارث کروں بعض بہت سارے دوست ایسے یہاں آتے ہیں جو سلسلے میں نہیں ہوں گے کسی کے ساتھ بیعت بھی نہیں ہوں گے تو شاید وہ اس سے پریشان نہ ہو کہ شاید یہ ہمیں concern نہیں کرتا ایک تو یہ ویسے علم ہے اگر آپ کسی سے بیعت نہیں ہے نہ ہونا چاہتے ہیں کچھ نہیں بہرحال یہ علم ہے کہ جب کبھی زندگی میں آپ سمجھیں کہ ہمیں کسی ایسی رہنمائی چاہیے تو آپ کے علم میں ہو کہ اس کے پری کولیفیکشن کیا ہے ایک بات اور دوسرا جیسے ابھی میں نے کہا مصنف کی توجہات ہمیں حاصل بہت بڑے والی اللہ تھے تو ان کے جو قلبی کیفیات تھی انشاءاللہ وہ بھی ہمیں انشاءاللہ منتقل ہوں گی تو کچھ ہم نے شرائط جو ہیں وہ عرض کر دی تھی یہاں یہاں سے تیسری ایک شرط یہ پتہ نہیں یہ کل نہیں تھی but anyway we'll start from here حضرت نے لکھا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ دنیا سے نفرت مرشد کے بارے میں کہ دنیا سے نفرت کرنے والا اور آخرت کی طرف لاؤ لگانے والا ہو تاقیدی عبادتوں اور ایسی ذکر اور وزیسوں پر جو کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے پوری پاباندی کے ساتھ عمل کرتا ہو دل کا تعلق ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ آگے بیان ہوگی یہ دیکھیں یہ مرشد کی ضرورت یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جس سے ہم اتنا تقوی کا دین لے رہے ہیں اگر وہ خود تقوی پہ نہیں ہے فتوی پہ نہیں ہے تو وہ ہمیں کیا ہماری رہنمائی کرے گا یہاں تھوڑا معاملہ عام دنیاوی علوم سے مختلف ہے ڈاکٹر کی مثال لے لیتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی یعنی بہت سارے ڈاکٹر آپ کو ملیں گے آپ کو بتا تو دیں گے کہ سگرٹ پینا کتنا نقصان دے مگر خود سگرٹ پیتے ہیں مگر وہاں جو علم وہ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ فائدہ مند ہیں وہاں میں کوئی پرابلم نہیں وہاں صرف ان کا علم لے لیں گے یہاں اس لائن میں اگر بتا کچھ رہے اور کر کچھ رہے اور بات تقوی کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ ہمیں کا جس چیز پہ وہ خود ابھی کنونس نہیں ہوا ہے اور حقیقت میں خود عمل نہیں ہوا وہ ہمیں کی عمل کر رہے گا وہ ہمارے اوپر اس کا کیا اثر پیدا ہوگا تو یہاں ضروری ہے کہ ہمارا جو رہنما ہو وہ ہم سے آگے ہو صاحب تقوی ہو آج دیکھیں کتنا بڑا فقدان ہے ہمیں جو دین بتانے والے ہیں وہ خود ان کا ہلیہ کیا ہے بہت لوگ کہتے ہیں ہلیہ سے کیا فرق پڑتا ہے شاید کوئی ایسا فرق نہ پڑتا ہوں ایک عام آدمی کے لیے مگر ایک آدمی جو دعویہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو اس چیز کی مہارت سکھاؤں گا اور میں اس چیز کی حقیقت جانتا ہوں اور پھر اس کا عمل کچھ اور دکھا رہا ہے بات ہم قرآن اور حدیث کی کر رہے ہیں اور پھر مکس گیترنگز میں بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں بے پردہ لڑکے لڑکیاں مسئلے پوچھ رہے ہیں اور آپ ان کو بتا رہے ہیں یہ ہمارے اسلاف کا کہیں آپ پچھلے چودہ سا سا یہ تو ابھی یہ شوشل میڈیا یا بیس تیس سات سے یہ چیزیں نکلی ہیں یا بیچ میں کچھ فتین آتے رہیں اور ایسے ہاتھ بھی رہیں گے آپ دیکھیں چودہ سا سال امت میں جو طریقہ تھا جتنے ہمارے مزرگ صحابہ سے لے تابعین تابعین آئمہ کرام سب کے زمانے میں کیا امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بے پردہ عورتیں لڑکیاں بیٹھی ہوتی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین علم نہیں سیکھ سکتے پردے میں بالکل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابہ کو دین سکھا تھی تھی پردے میں بلکل اس کی اجازت ہے بھر آج جو ہمیں کیونکہ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم دین لے رہے ہیں کس سے شوشل میڈیا سے جس کو خود نہیں پتا کہ دین کیا آئے وہ ہمیں دین سکھا رہا ہے جو خود عدب کو نہیں جانتا کیا عرض کر رہا ہوں اس وقت بہت بڑا چارے خاص اور ہمارے نوجوان کو کہ وہ بچارے شوشل میڈیا پر گھومتے گھومتے کہاں سے کہاں پہنچتے ہم دین کو عقل سے پر ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں آج کل یہی ہو رہا ہے نا کہ جو اچھی انگریزی بول لے جو اچھی لفاظی کر لے جو اچھی ڈیبیٹنگ کر لے تو وہ بڑا دین کا ماہر بن جاتا ہے ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی غیر مسلم تھا مسلمان ہو گیا بہت اچھی بات ہے الحمدللہ بہت بڑی بات اب ہم اس کو دین کا مقتدہ بنا لیتے ہیں ارے بھائی وہ مسلمان ہوا ہے بہت بڑی بات ہے مگر اب وہ ہم کہتے ہیں بہت ایسا ہوتا ہے کہ بچارہ کوئی آیا ہے ابھی اس کے پرانے خیالات اگر ہندو سے مسلمان ہوئے بہت سارے نظریات ابھی پورے صاف نہیں ہوئے اور ہم اس سے دین لینا شروع کر دیتے ہیں اور افسوس کا یہ مقام ہے یہ تو ہم تب کریں کہ جب ہمارے پاس علماء کرام موجود نہ ہو الحمدلللہ اس وقت دنیا میں ہر جگہ علماء حق موجود ہیں کالفائیڈ عالم باعمل موجود ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ڈھوڑنا پڑتا ہے مگر بالکل موجود ہیں صحیح صاحب علم موجود ہیں تو یہاں یہ جو شرط بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہو جو دنیا سے نفرت کرنے والا اور آخرت کی طرف لاؤ لگانے والا ہو صرف کہتا نہ ہو اس کی حقیقت یہ ہو اب یہ آپ کو ایک آدمی کی باڈی لینگویج سے بھی پتا چل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ رہو اس کی صوبت میں بھی پتا چل جاتا ہے اور میں اس کی دلیل پہ انشاءاللہ عرض کرتا آپ کو کہ اس فقیر کی میں خان تینتیس چونتیس پینتیس سال ہمارے حضرت مولا شمس ریمان عباس دام دمرکات مالی کے ساتھ گزرے اور یہ چیزیں مشاہدہ کی انہوں نے دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے آخرت سے میں لاؤ لگا کے بیٹھ باتا ہے میں یہ قصہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں ہماری اپنی لرننگ کے لیے بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں اور عرض کر بھی چکا ہوں میں لوگوں سے یہ ایک دفعہ بہت پہلے اے تقاف میں بہت پرانی بات ہے حضرت نے مجھے بلایا اور کچھ حساب کتاب کے لیے فرمایا کہ میں کچھ میراز کا حساب کتاب کرنا ہے تو میں نے کہا حضرت کس چیز کے بارے میں تو حضرت نے کیا کہا کہ میری دادی ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی کئی سال پرانی بات ہوگی اور انہوں نے اپنی حیات میں ہمیں یعنی مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو یا بھائیوں کو بھائیوں گے اس گھر میں اس وقت اپنی کچھ چیزیں ہو سکتا ممکن ہے زیورات اور کچھ چیزیں ہمیں دی دیں تو میں نے حضرت سے ارز کیا کہ حضرت یہ تو پھر میراس میں نہیں آئے گا فقہ کے اعتبار سے اگر میں کوئی چیز اپنی زندگی میں کسی کو دے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میری انتقال ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو میں نے دے دیں اب میراس میں نہیں آئیں گی تو میں نے دے دیں وہ میراس ہے ہی نہیں فتوہ کے حساب سے یہ میراس نہیں ہے مرحضت نے یہ فرمایا بس میرے دل میں اس پہ بے سکونی ہوتی ہے کہ وہ حق تو ہمارے چچاؤں کا اور سب کا تھا تو حضرت نے چوڑی کیلکولیشن تھی کیونکہ کئی فلانہ کے انتقال ہو گیا اور اس کے اتنے بیٹے تھے اور بہرحال اللہ نے کیا وہ کیلکولیشن ہو گئی اور آخیر میں حضرت نے وہ جو جو بھی اماؤن تھا وہ سب ادا کیا اچھا اب یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ اس کا اس کے فائدہ اٹھایا کس نے تھا سب نے اٹھایا نا حضرت نے اور ان کے بھائیوں نے سب کو ملا تھا نا مگر جب واپسی یا اس انداز میں جب دینے کی حضرت نے ارادہ کیا تو وہ سارا حضرت نے اپنے سے جو ہے کر کے دیا اور کسی کو یہ بات پتا نہیں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں تو گھر کا بیدی لنکا لٹھائے تو میں بتا سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا این نہیں گواہ ہوں اور یہ بات انہیں نے کسی باہر جا کہ دیکھو میں ایسا صاحب تقوی اس کے بینیفیشری اگر ہم تین بھائی تھے تو اچھ کہ ون تھرڈ میں دیتا ہوں انہوں نے سارا دیا تو یہاں سے پتا چلا کہ دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے جب بھی کوئی موقع ایسا آیا انسان ہے پریشان ہو جاتا ہے کبھی حضرت کے پاس حاضری ہوئی حضرت یہ ہو گیا اتنے سیانے تو ہم بھی ہے کہ دنیا یہ کون سی رہنی ہے مگر ایک تو ان کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی کہ جب وہ کہہ دیتے ہیں تو اندر بھی سکون ہو جاتا ہے دنیا یہ وقت بھی گزر جائے گا ہم نے ان کو کیونکہ ہم ان کی زندگی میں یہ دیکھ ٹریٹمنٹ نہیں دی نہ کم نہ زیادہ جو حضرت کے کمرے میں آتا ہے سب کو چائے ملے گی شربت ملے گا ایک سب سے اسی انداز میں ملا جائے گا یہ میں تیس پینتے سال سے دیکھ رہا ہوں یہاں سے پتہ چلتا ہے دنیا کی محبت اور کیسی فکر آخرت دو واقعات سمیلر سناتا ہوں ایک کیونکہ ایک میں خود انوالف تھا تو اس سے پہلے ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے کہ حضرت جو ہے وہ ہمارے پاکولہ والے تھے حاجی ابراہیم حاجی ابراہیم صاحب اللہ ان کی معفلت فرمائے بہت اچھے آدمی تھے وہ مجرد کے متولی تھے تو ایک دن حضرت جو ہے ان کے گھر پہ پہنچ گئے تو کبھی حضرت جاتے نہیں کسی گھر پہ اس طرح تو حاجی صاحب پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں حضرت خود آیا ہے کیا مسئلہ ہے تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے کہا حاجی صاحب آپ سے اجازت اس بات تو مجد کا پانی استعمال ہوتا ہے تو اگر آپ کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آئندہ سے ہم نہیں دھویں گئی آپ دیکھئے یہ آج آج کوئی مولوی صاحب آم آپ جائے کوئی اس کی پرواہ کرتا ہے اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے مجھے یاد ہے جب خان کا غفوریہ میں ہم نے شروع کی تھی نہیں نہیں تو حضرت معبت فرماتے ہیں اس وقت سے مجھے ذمہ داری اس کی دیوی تھی ساری تو حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم اپنے پیسوں سے ایک فریج خرید لیتے ہیں تو حضرت نے بولا کہ فریج تو خرید لوگے بجلی مجد کی استعمال ہوگی پہلے حاجی صاحب سے پوچھو اگر وہ اجازت دیتے ہیں اور ان کو کہہ دو کہ ہم بجلی کیا بل دینے کو تیار ہے مگر پھر بھی اگر وہ اجازت دیں تو اس کے بعد وہاں تھا کہ حضرت صبح کلاس ہوتی تھی آج بھی الحمدللہ وہ جاری ہے تو اس کے بعد حضرت کی گیس استعمال ہوگی تمہارے کوئی اجازت نہیں ہے جاؤ پہلے جو متولی حاجی ابراہیم صاحب ہم سے اجازت لو پھر استعمال کر سکتے ہو یہ دیکھو آخرت سے لو لگا کے بیٹھے انیس سو ستانوے یا چھانوے کی بات ہے کہ حضرت ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب رحمت اللہ جو حضرت شیخ کے بڑے خلفہ میں سے گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ نے بھی حج کیا تھا اور اس حج پہ حضرت بھی موجود تھے اور یہ بات حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ نے مجھے خود فرمائی وہ بہت متوازے آدمی تھے بہت بڑے اللہ بڑے تھے تو فرمانے لگے کہ بھئی میں تو پڑا رہتا تھا ساری رات مگر مولانا کو میں دیکھتا تھا کہ بخار اور دردوں کے باورو ساری رات پھر جاگ کے مسلح پر اپنی تذبیر پڑھتے رہتے تھے اب تکلیف ہے جاگنا تو ہی ایک ہمارا ہے ہم کہتے ہیں تکلیف ہے نیند بھی نہیں آرہی کھاؤ دو چار پینڈال اور لیٹے ہی رہو اور یہ کون اللہ والے ہوتے آخرت سے جس کی لہ لگی ہو بیماری میں بھی اس کیفیت میں بھی وہ کہہ رہے کہ اپنا وقت میں ضائعہ کیوں کر وں جاگ تو میں رہا ہوں مجھے تکلیف ہے جو بھی ہے چلو میں تذبیر پڑھ لیتا ہوں یہ عملی طور پر پتا چلتا یہ لوگ ہیں جن کے واقعی نگاہوں میں آخرت اور اللہ کا قرب رسول اللہ سلم کا عشق میٹر کرتا ہے ان لوگوں کے ان کی صحبت انسان کو بدل دیتی صحبت اس واسطے یہ مرشد کی بڑی کڑی ہیں وہ کہتے ہیں بابا بلشا راج آدیان دل نہ دیوی بام لک چیرے تے نور ہو گئے ایسے ہر چلتے رستے پر چلنے والے کو بس یہ اچھا نیک دندہ لگ رہا نہیں بھائی یہ دیکھنا چاہیے ساری چیزیں اچھی اتنا ٹٹول نہ چاہیے اسی واسطے اتنی سخت اب میں حضرت کی قصے سناؤں میں اس واسطے صرف سناؤں رہا ہوں کہ این این زمانے میں ایک زندہ ولی جو موجود ہے اور اب میں آپ کو عجیب بات سن میں اس آپ اس زاویہ سے سن یہ نہیں کہ میرے شیخ ہیں میں تعریف کر رہا ہوں میں آپ یہ باتیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوں گا آپ حیران ہوں گے حضرت کے پاس حضرت دو بار ہفتے میں جوڑے بدلتے ہیں جمعہ اور پیر کو اور کیونکہ پرانے وزروں کا یہی آتا ہے کہ زیادہ پانی کا استعمال اور آپ کو حضرت کے کپڑے کبھی مچڑے ہوئے یا میلے ایسے نہیں دیں لکھیں گے اور کسی چیز کا دو چیزوں کا شوق میں نے دیکھا ہے حضرت کو جو اب وہ بھی ختم ہو گیا کئی سالوں سے وہ بھی ختم ہوتے بھی دیکھا دو چیز وں کلم کا شوق تھا اللہ پاک نے ان کو استعداد بھی بہت دی تھی والد صاحب وہ بھی امام عبدالرزاق صاحب بھی امام تھے اور ان کا بڑا وسی کاروبار تھا گاڑیوں کا حضرت اس زمانے میں آغاز سٹور ہوتا تھا اس کے پاس بڑے اچھے بار کے کلم اور بڑے مہنگے پھر کلم کو بہترین کلم اور اس کو حضرت کی نفاست بھی ایسی ہے کہ اس کو تعویزات بھی لکھتے تھے نا تو ابھی بھی وہ پتھر رکھا سلور کا رکھا چکور پین کو شاپ کر کے اور لکھتے تھے تو باللہ وہ دو شوق تھے اور اب خود فرماتے ہیں اب بہت پرانی اب کہیں عرصے سے کہتے ہیں یہ دوش وقت تھے اب اللہ نے وہ بھی ختم کر دی اب کلم بھی حضرت کا نورمل سا کلم ہے وہ ایک گرین استعمال کرتے ہیں حضرت کو بس ہرے رنگ سے قدرتی عشق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظبت سے اب یہ دعوے نہیں ہے قدرتی ان کی انٹیمپرمنٹ ہے کلم ان کی گھڑی بھی ہری ہے اعلانیہ کچھ کہتے نہیں کہ دیکھو میری گھڑی ہری مجھے عشق ہے دیکھو میرا پین ہر اندر سے ہے اور عشق جس سے ہوتا ہے نا تو وہ جانے اور ماشوق اور حاشق جانے تیسرے کی 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 ضرورت ہے دعووں کی ضرورت ہے تو مگر یہ اتنی دنیا سے بے رغبتی حضرت عشق فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل آکے کہہ دیا جائے کہ دو گھنٹے بعد ملک الموت آپ کی روح کپس کر لے گا تو دو گھنٹے میں میرے معمول میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ سو سکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں عجیب لوگ نہیں آج مجھے کہہ دے کہ بھئی دو گھنٹے بعد تمہاری روح کپس نہیں میں کہو گا چھوڑو یار پہلے میں جو مال اکٹا کیا ہے یہ صدقہ کر دوں اور فنانہ کر دوں اور توبہ کر لوں یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح دنیا ہمیں گزر رہے ہیں کہ جیسے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں بازار سے گزرتا ہوں خریدار نہیں ہجیب بات نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی آخرت کی آخرت کی ایسے طلب گار ہیں دنیا سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بس اتنا ہے جب یہ خود کوئی اس مقام پہ ہوگا تو ہمیں اس کی صحبت سے بھی فائدہ ہوگا اگر وہ خود ہی ناکس ہے تو ہمیں کامل کیسے بنائے گا اس شرعہ کے خلاف کاموں سے روکتا ہو دونوں چیزیں جو شیخ حق ہے وہ خود بھی شرعہ پہ چلنے کی کوشش کرتا اور آپ کو بھی شریعت کا حکم دیتا ہے اور خود بھی گناہوں سے رکنے کا حکم دیتا ہے اور آپ کو بھی گناہوں سے رکنے کا کہتا ہے دیکھیں جب ہم بیعت کرتے ہیں تو کیا معاملات بتاتے ہیں آپ نے یہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور کیا نہیں کرنا گناہ نہیں کرنے گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کیجئے تو شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ خود بھی اور اس میں اس کی حقیقت بھی آپ سے ارز کرو کہ شیخ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ کے پیچھے ہی چلا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ کی تقلید کر رہے ہیں ایسا ہے جیسے شیخ نے اپنا ڈبا جو ہے آپ صلی اللہ کے انجن کے پیچھے والا ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ کا انجن ہے شیخ کا انجن تھوڑی ہے حقیقت میں تو شیخ تو ڈبا ہے وہ تو ایک کڑی کا حصہ ہے جو ہم تک اس تک بھی ایک کڑی پہنچی ہے تو شیخ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے ہی چل رہا حصول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ گا زد نہیں کرے گا اور جسٹیفیکیشن نہیں دے گا ایک آدمی کسی وجہ سے کوئی چیز غلط کر رہا ہے تو فورا اقرار کر لے گا وہ زد اس پہ نہیں کرے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ بیعت لینے والا ایسا کامل پیروں بیعت لینے والا ایسے کامل پیروں کی صحبت میں راہ ہو جن کا سلسلہ تعلق آن صلی اللہ وآلہ 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 اور ان سے عدب سیکھا ہو اور دل کا نور اور اتمنان حاصل کیا ہو اور یہ اس واسطے شرط ہوا کہ اللہ تعالی کا قانون اسی طرح سے جاری اور ساری ہے کہ جب تک مراد پانے والوں کو نہ دیکھے تب تک مراد نہیں ملے گی اور جس طرح انسان کو ظاہری علم عالموں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا یہ بھی ضروری ہے جس طرح انسان کو ظاہری علم عالموں کی صحبت کی بغیر نہیں ملتا یاد رکھئے صحبت ضروری ہے آج کل ہم علم بھی آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں لانگ ڈسٹنس پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے معلومات آپ کی مل گئی برکت بھی اس کے مل گئی مگر جب تک آپ علماء کی صحبت انہوں نہیں بیٹھتے صحبت ان اٹسلف صحبت صالح طورہ صالح کنت سچوں کے ساتھ ہو جاؤ علم تو کتابوں کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتا ہے خدا خاصتہ کل کوئی سارے میرے پیچھے پڑھ جائیں کہ آپ آن لائن مدارس کے خلاف ہیں نہیں بہت اچھی بات ہے فی زمانہ جو بچارہ نہیں پڑھ سکتا کچھ نہ کچھ تو پتہ پڑھ لے گا مگر حقیقی اگر آپ علماء ربانین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے آن لائن پڑھ لیا ہے تو آپ پھر بھی علماء کی صحبت اختیار کریں اور موقع جہاں جہاں جس جس کتاب کا ملے کسی علماء ربانین سے وہ پڑھیں تاکہ آپ کو علم کی حقیقت علم کا نور ملے صرف معلومات نہ ملے صرف یہ خوشی نہ ہو کہ میں نے درس نظامی کر لیا ہے وفاق کا ٹھپا آگیا سند آگیا میں عالم ہوں جب تک آپ کا علم آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے جب تک آپ کا دین استلالی کی جگہ بدہ ہی نہیں ہو جاتا جو مجددس آپ فرماتے ہیں تب بدہ ہی ہو جائے گا ایسا یقین جیسے دیکھ رہے ہیں آخر علی رضی اللہ نے کیا فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزق میرے سامنے بھی آجائے تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی اس درجے میں اس کو سمجھانے کیلئے ارز کرتا ہوں کہ جب تک آپ کا علم مشاہدے میں آج اور یہ مشاہدے کے آنے کے لئے صحبت لازمی ہیں آن لائن سے بالکل علم آئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آئے گا مگر اس کی حقیقت صحبت تو یہاں حضرت بھی کیا اس نکتے پہ غور کیجئے اور جس طرح انسانوں کو ظاہری علم عالموں کی صحبت کے بغیر آصل نہیں ہوتا اسی طرح باطنی علم کے لئے بھی بزروں کی صحبت ضروری ہے اور اسی قیاس پر لوہار اور بڑائی وغیرہ بھی ہیں لوہار کسی نے لوہار کا پیشہ سیکھنا ہو تو باللہ اس میں خواتین پریشان نہ ہو ان کے لئے صحبت یہی ہے کہ وہ شیخ سے رابطے میں رہے ہیں اس کی مجالس میں آتے رہے ہیں ان کے لئے صحبت یہی ہے جو خاص طور پر شیخ کے شہر میں ہو وہ مجلس میں آئے یہاں تو آج ہمیں مردوں کو توفیق نہیں ہوتی شیخ کی مجلس میں جانے کی تو عورتوں کا کیا کہیں گے بچانیوں کا مالحل ان کے لئے لیننسی اللہ نے رکھی ہے مردوں کو موجد میں جانا ہے اور عورتوں کو گھر میں وہی سواب مل رہا تو عورتیں بلکل پریشان مت رہو اللہ پاک جو ہے وہ ان کے لئے بھی پوری دروازے کھلے میں اور پھر فرماتے رکھتا ہے مسمریزم ہے ہپنوٹیزم ہے ٹیلپتی ہے بہت ساری یہ چیزیں یہ مائنڈ سائنس سے تعلق رکھتا یہ تو کوئی بھی ہندو جوگی بھی اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں کیونکہ آپ اگر کم کھائیں کم بولیں کم سویں اچھا مسلمان نہیں بھی ہیں تو بھی کیا اللہ پاک نے بدن کے اندر یہ طاقتیں رکھی ہیں یہ ایکٹوویٹ ہو جاتی تو بہت ساری یہ جو کرامتیں ہو رہی ہوتی ہیں اچھا بعض وقات جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں خلاف عادت وہ کرامت نہیں ہوتی استدراج ہوتا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ بڑا خطرہ ہے اولیاء جو ہے اول تو جتنے ولی ہیں وہ اپنی کرامتیں ایسے چھپاتے ہیں جیسے کوئی عورت حیث کو چھپاتی اتنا وہ ڈرتے ہیں وہ اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری آخرت کا حصہ اس کی وجہ سے نہ چلا گیا ہو اور خدا نہ خواستہ استدراج نہ ہو تو پیر کے لئے کرامتیں اصل کرامت کیا ہے اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم اصل کرامت یہ جو شخص سنت پہ طبیع ہے ایک شخص ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ہواوں پہ اڑا ہے مگر نماز نہیں پڑتا یہ تو زندیق ہے ولی اللہ نہیں ہے یہ تو مردود ہے تو ہم ان شعبد آبازیوں پہ جج نہیں ہوتے ہیں اولیاء کے انبیاء کے ہاتھ پہ جو ہوتا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی مر جو انبیاء کے ہاتھ پہ ہوتا وہ موجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اگر سام بنتا موجزہ ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اگر عمر رضی اللہ تعالی کے کہنے پہ دریائی نیل میں جو خط پھیکا جاتا نیل جاری ہو جاتا یہ ان کی کرامت ہے تو یہ دونوں چیزیں آج بھی ایسی جاری ہیں کیونکہ یاد رکھئے گا حقیقت میں کرنے والی ذات کون کی اللہ اللہ آج بھی موجود ہے صرف یہ کہ وہ کسی اپنے دوست کے ہاتھ پہ وہ چیز ظاہر کر آتی ہیں اس کے لیے کمال شرط نہیں ہے اور پیشے کا چھوڑ دینا اس لیے شرط نہیں ہے کہ شرعہ شریف کے خلاف ہے اور جو بعض کمال والے لوگ کسی حالت غلبہ کی وجہ سے حلال روزی کمانے کی طرف خیال نہیں کرتے اس کے ان کے فعال کو نہ کمانے پر دلیل نہیں پکڑنا چاہیے یہ دوسرا نقطہ بھی ہے یہ ضرور نہیں آپ کہ شیخ ہے اس کو اللہ پر توقع ہونی چاہیے یہ تو کوئی کاروبار کرے نہ دکان کرے نہ کھیٹی باڑی کرے نہیں بھئی یہ تو سنت سے ثابت ہے سب کرنا ہاں کچھ اولیاء اکرام ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری ازباب چھوڑ دیتے ان کو اس کا حکم ہوتا ہے مگر وہ چند ہوتے ہیں مگر آپ دیکھیں کئی محدثین گزریں یا جن کو جو حلوائی تھے یا کوئی اور پیشہ تھا ہمارے خاجہ نقشبند رحمت اللہ اللہ وہ کہتے ہیں نقش نقش نگاری یا اس کے برتنوں پہ کام کرتے تھے کئی ہمارے فضل علی مسکین پوری رحمت اللہ اللہ کھیتی باری کرتے تھے تو یہ ظاہری ازباب اختیار کرنا کوئی ولایت کے دین کے خلاف نہیں ہے ہاں بعض بعض نے حکم تقوینی اگر چھوڑ دیا تو وہ بعض کا کردار ہے مگر پیشہ اختیار کرنا روزی کمانا محنت کرنا بچوں کے لیے ازباب مہیا کرنا یہ تو سنت ہے بزروں نے تو یہ لکھا ہے کہ تھوڑے پر سبر کرنا شبہ کی چیزوں سے پریز کرنا یعنی مکرو اور شبہ کے مال اور پیشے سے بچنا ضروری ہے اور پوری طرح سے دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ پہاڑوں یا جنگلوں میں رہنا اور اپنے اوپر سخت عبادتوں کو ضروری سمجھنا جیسے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا تمام رات جاگنا اور بیوی سے بلکل الگ رہنا لذیذ کھانے نہ کھانا بغیرہ جس کو ہمارے وقت کے عام جاہل لوگ کمال جانتے ہیں تکہ یہ سب چیزیں خلاف سنت ہیں صحابہ کو بھی وقت دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علگ طرق نہیں رہا کرتے تھے آپ دیکھیں صرف وہ غار حرا کا ایک پیچ آیا ہے اس کے بعد وہ بھی یہ نہیں کہ مستقل الگ ہو گئے تھے چند دن کے لئے چلے جاتے پھر واپس آ جاتے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے دوسرے مذہب میں رہبانیت ایک کانسپ تھا کہ اگر آپ اللہ بننا چاہتے ہیں تو آپ شادی کریں گے ابھی بھی دیکھیں شاید شادی نہیں کرتے پلیس ٹھون کے تو وہ ہر چیز چھوڑ کے اور عبادت کھانا کوئی بنا کے نہ وہ کمائیں گے نہ کچھ کریں گے اسلام عاشرے میں ایک بہت عملی مسلمان بن کے زندگی گزارتا ہے کیونکہ یہ طریقہ ہے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ وآلہ حسین تو رہبانیت اسلام میں نہیں ہے اور تو ایسا مرشد مد ڈھونڈنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ ایسے اللہ والے ہیں میں نہیں کہتا وہ حکم تقوینی میں بہت سارے اولیاء اکرام کو جانتا ہوں جو ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں کچھ کاروبار بھی کر رہے ہیں دین کا کام بھی کر رہے ہیں ذکر عذکار بھی کر رہے ہیں لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں ریکٹیکل جو کر رہے ہیں تو اس میں یہ اس چیز سے باز رہے آدمی کہ ایسے کسی شیخ کو تلاش کرے جو دنیا کا تاریخ ہو اس انداز میں عملی زندگی اس نے چھوڑ دی ہو انشاءاللہ باقی زندگی رہی تو اگلے بار انشاءاللہ اس کو کنٹینو کریں وآخر دعوان آج الحمد اللہ اب تھوئی دیر کے مراقب ہو جائیں اپنی آنکھوں کو بند کر ہنٹوں کو ملال زبانوں کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے دل میں جو الٹے پستان سے دنگل نیچے پہلو کی جانب اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جلل جلال وآمن والو کے ذکر کے انوارات تجلیات برکارت کا نور حضور اکدس اللہ وآلہ کے آمین الحمدللہ بالعالمین والسلام اللہ شکر فیلن بیائی المرسلین سیدنا و مولانا محمد آلی اصحاب اجمعین ربنا زرمنا انفسنا ویلنم تغفلنا و ترحمنا لنکنان من خاسرین ربنا لا تزق قلوب ونا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب ربنا آتینا یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اپنی محبت تعلق معرفت پہچان نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما تمام بیماروں کو شفاء کام لاجل نصیب فرما تمام پریشان حالوں کی پریشان دور فرما جو مکروز ہم کے کرزوں کا عالم غیب سے بند بس فرما جو کسی بھی کاروبار روزگار جس کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکزہ روزگار آفیت برکت ان کے ساتھ اتا فرما جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا صد کہ جاریہ بنا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد اتا فرما اللہ جن گھروں میں نا چاکیاں نا اتفاقیاں غلط فہمیاں سب دور فرما کہ آپس میں محبت اور الفت نصیب فرما جن گھروں میں جوان بچے بچے ان کا نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما اللہ ہمارے علماء حق مدار عربیہ کی حفاظت فرما ختم نبوت کے کام کی دعوت و تبلیغ کے کام کی جن خان کاؤں میں اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما سب کی آفاد بلیات پریشانیاں دور فرما جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لئے کہا کہنا چاہتا یا ان کہا کہے سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے شریروں کی شرارت سے ڈارو ٹھون و فتنوں سے معفوز فرما اللہ جو مانگ سکے ہماری قبر حچہ جنت تک جان کی تمام ضرور یاد پوری فرما اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما ان کو غلبہ نصیب فرما یا اللہ یہ کفار کا جو غلغلہ ہے یا اللہ اس کا جواب دے دے یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما مسلمان کہ اللہ زیادہ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے قبر حچہ جنت تک جانے کی تمام زوٹیات پوری فرما اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما سبحانہ رب بگر رب لیز امی سفون اسلام المسلم الحمد اللہ 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 اللہ